بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز بے سہارا اور لا وارث بچیوں کو شیلٹر ہوم میں پناہ لینا مہنگا پڑ گیا ملوم نہیں کب سے ان سے زبردستی یہ گنونہ کام کروایا جاتا تھا نہ جانے کب سے یہ مسوم بچیاں یہ ظلم سہ رہی تھی لاہور میں یتیم اور بے سہارا بچیوں کے لیے بنائے گئے شیلٹر ہوم کی انچارج نے ایسے ہوش ربا انکشافات کیے ہیں کہ انسانیت کا سر شرم سے جھگ گیا ہے ان کے مطابق صبائی وزیر اجمل چیمہ ان گنونے کاروبار میں ملوث ہیں وہ وزیروں مشیروں کو خوش کرنے کے لیے بے سہارا اور یتیم بچیوں کی عزتوں کا سودھا کرتا ہے کشانہ ویلفر ہوم کی سابق سپریٹینڈنٹ افشان لطیف کا کہنا ہے کہ ایک دن صبائی وزیر اجمل چیمہ اچانک میرے دفتر آیا میرے منع کرنے کے باوجود لڑکیوں سے اکیلے میں ملاقاتیں کی مجھے ڈرائیا دمکایا گیا کہ اگر میں نے بات نہ مانی تو تمہاری خیر نہیں مزید تفصیلات اس ویڈیو میں بار بار بیان دینے پر بار بیغام دینے پر کوئی عالی حکومتی احتیدار کوئی نہیں آیا پولیس نے کشانہ کا داخل دروازہ توڑ دیا ہے اندر کے دروازے پر ابھی بھی تالہ ہے جس کو توڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور مجھے ارسٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے آج یہ لوگ پھر فتح حاصل کر رہی ہیں ثبوتوں کو مٹا رہی ہیں میری آواز جہاں تک پہنچائیں ہو سکتا میں اس کے بغیر کوئی پیغام نہ دے سکوں مجھے نہیں پتا اب کیا ہوگا مجھے کہاں لے کے جایا جائے گا اور کیا ہوگا مجھے اس ٹائم ارسٹ کیا جا رہا ہے اور میرے ہسپین کو بھی ارسٹ کر کے مجھے نہیں پتا مجھے کہاں پہ لے کے جائے گا اور جو ثبوتوں ہیں ان کو غائب کیا جائے گا ان پچیوں کی حفاظت اب آتے ہیں مجھے 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 موسیقی